ہائے اکبر ہائے اکبر ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر کہتیری فیلما ہوں بھرمائی اے خلیفت در ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر ہی قرمائی نظر خوّة اله بالله العظيم اللہ علی اکبر عوض بالله من الشیطان اللہ علی اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلاة والسلام والتحیة والاکرام على رسول اعنام خاتم نبیر رحمتا للعالمین وعلى عالمی تیبینا کواهرین الذین آذر اللہ عنہم الرجس وکحفلهم تکیرا اللہم سلیم وقومت دائمت الباقی حلاء عدائیم ومنفر خضائلیم وغاسب حقوق مجمعین من يوم عداو الدحیم الى اخیام يوم الدین اما بعد اباد الله اوشيكم ونشب تقوى الله فین التقوى فرزاد وبحل معان وتنفع يوم لا ينفع فيه امان ولا بنون الا من اتعو الله بقلب سليم وصل الله على محمد وعلى آله تیبینا کواهرین اما بعد فقد قال الله الحقیم في موکم کتابه الكریم هیسو قال بسم الله الرحمن الرحیم الذین آمنوا وعملوا الصالحات وذکروا الله کسیرا وانتصروا بعد ما ظلموا سیعلم الذین آ ظلموا عیم قلبین ينقلبون صدق الله العجیل آمین صلوات ومحمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وناظرین مومنین اکلام خاص طرف میری ماں بہنے خواہد منو وحضرات تل ہم ایک طویل بفتگو کو ایک تقریباً تقریباً دیکھا جائے تو چالیس سے پچاس سال کی ہسٹری کو میں نے ایک دھنٹے میں سمیتیا جس کے وجہ سے مجھے پندرہ سا دیس منیٹ زیادہ ہو گیا تھا جبکہ میں وہ نہیں چاہتا تھا مجھے ایک دھنٹے کا ٹائم بتایا گیا تو میں ایک دھنٹے کا اندر ہی بات انشاءاللہ آشکوری کروں گا جن کو تکلیف ہوئی کل جانے وغیرہ میں نازل کر میں ہم سب سے معذر کھا ہوں کہ میرے وجہ سے ہم تکلیف نہیں لیکن اوزا کو شکر ہے کہ بزرگوں نے جوانوں نے جسے ایک ایسی حقیقت آپ نے ہمیں بتایا کہ جو ہم میں سے بہت سارے لوگ نہیں جانتے کہ آخر واقعی کربلا ہے کس پس منظر میں کس بیکرون میں بات وہاں سے پہنچی تھی نہیں کس کس طرح سے آخر معاملہ تیہ پایا تب جا تو واقعی کربلا پیش آج کل ہماری بات یہاں تک پہنچی تھی کہ امام حسن علیہ السلام کو جب مارنے کیلئے یہ ایسی ایسی حاجیوں کے شکل میں قاتلوں کو قعبہ بھیجا قاتلوں کو خدا کے گھر میں بھیجا خانہ کعبے کے اندر بھیجا تو امام حسن علیہ السلام یہ ایک 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 نے حج کو عمرہ مفردہ میں تبدیل کرتے ہوئے وہ آٹھ ذنہ جا جب ساری جہاں دنیا کے لوگ اللہ کے پیارے بندے حاجی قابے میں جمع ہوتے ہیں امام حسن اس وقت قابے سے نکل رہے تھے اس سے بڑا علمیہ امت مسلمہ کے ساتھ اور کیا ہوئے جب سب لوگ قابے میں جمع ہو رہے تھے جب یہاں سے احرام بان کے تو متربیہ کا جاتا ہے پھر لوگ وہاں سے منا جاتے ہیں پھر منا کے بعد عرفات جاتے ہیں یہ جو ہے ارکان حج میں سے نہیں ہے اس لئے ہم لوگ جو ہے وہ احرام بان کے سیدھا عرفات کے مہدن پہنچنے رنگ میں کیونکہ شرط ہے کہ زوال سے پہلے عرفات میں ہم کو موجود ہونا تو ہم لوگ احرام بان رات کو ہی پہنچ جاتے ہیں اور پھر وہاں موسیقی شبہ شہادت ہے اس لئے وائے سے وہاں پوری رات تقریباً مجلس اور پروگرام ہوتے رہتے ہیں بہت اچھا مامور رہتا ہے بہرات اب میں تاریخی حقیقت یہاں سے آپ کے سامنے بہن کرنا چاہتے ہوں لیکن کل میں آیت کے ترجمہ نہیں کیا تھا آج میں آیت کے ترجمہ کر دوں جس آپ سمجھ جائیں کہ یہ آیت کربلا والو کے لئے ہے یا کربلا والو کی جیل کا اعلان ہے اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین کے ارشاد ہوتا ہے الذین آمنوا وعملوا صالحات وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک کام کیے الذین آمنوا وعملوا صالحات وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک کام انجام دیے وذکر اللہ بسیرہ اور انہوں نے بہت زیادہ قسرت سے ذکر خدا کیا آپ جانتے ہیں اب آشور کی جو مغلط بھی گئی تھی وہ صرف اور صرف ذکر خدا کے لئے پوری رات ادھر لوگ جنگ کی تیاری میں تھے اور دنیا کے رقص اور شراب کے نشے میں چور تھے اور ادھر امام حسین کے خائمے میں ساری رات جس طرح سے شہد کی مکیا اپنے چھتے کے پاس بھی مناتے ہیں اسی طرح سے کہتے ہیں یہ اللہ والے ذکر خدا میں اتنے مشغول تھے کہ ہر ایک خائمے سے ایک طرح سے ایسی آواز آ رہی تھی کہ کوئی اللہ کا بندہ ہے جو اپنے رب سے جھوڑ کے یاد کر رہے خدا کو یہ وہ ذکر ہے وذکر اللہ کسیران اور اللہ نے بہت کسرت سے ذکر خدا کیا اب آگے سنئے وَانْتَسَرُوا بَعْدَ مَا ظَلِمُوا اور وہ کامیاب ہوئے انہیں کامیابی ملی ظلم سہنے کے بعد کیوں کو کامیابی ملے ظلم سہنے کے بعد ظلم کون سہا کر بھلا میں ایسی طرح کے محمد سہنے والے وَانْتَسَرُوا بَعْدَ مَا ظُلِمُوا انہوں نے کامیابی حاصل کی ظلم سہنے کے بعد یعنی ظلم سہنے کے بعد بھی آج بھی یہ کامیابی کے شکل میں باقی ہے اور جنہوں نے ظلم کیا خدا نے ان کو ٹھکانے لگا دیا یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں آیت کہہ رہا ہے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ذَلَمُوا اَيَّا مُنْكَلَبِنْ يَنْقَالِبُونَ ان قریب ان کو پتا چل جائے گا کہ خدا انہیں کہاں لے جا کر پٹکتا ہے کہاں لے جا کر پھیکتا ہے کس دروت ان کو بدل لیتا ہے یعنی ان کی پوری لائف ختم ہو گئی کربلا کے بعد اور حقیقت ہے میں ایک مثال لے کے سمجھاؤں اپنے ان دوستوں کے لیے ان بھائیوں کے لیے ان مسلمانوں کے لیے جو آج تک واقعہ کربلا کو سمجھ نہیں سکے اور وہ کہتے ہیں وہاں ظاہرہ نے عزید کی جیت ہوئی اور امام وزائن اور ان کے ساتھ ہی مارے گئے کسی بھی مارے گئے کسی بھی جنگ میں آپ دیکھوے جو لوگ پڑے لکھیں ہیں دنیا کے جنگوں سے واقع ہے آپ ان سے پوچھو جب کبھی لڑائی ہوتی ہے فریقین کے درمیان دو گروہ کے درمیان دو ملکوں کے درمیان یا تو ریاستوں کے درمیان دو بادشاہوں کے درمیان دو شاہزاتوں کے درمیان تو ان کے درمیان کوئی ایک چیز ہوتی ہے جس کو لے کر لڑائی ہوتی ہے یہ چاہتا ہے میں اس چیز کو حاصل کر رہا ہوں آسانے والے چاہتا ہے میں اس چیز کو حاصل کر رہا ہوں اس کو کہتا ہے ٹارگیٹ حد ایک مقصد کے لیے لڑائی ہوتی ہے ایک مقصد کے لیے لڑائی ہوتی ہے اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ کون کتنا مارے گئے اس میں دیکھا جاتا ہے مقصد کس کو حاصل ہوا یعنی جان دینے کے بعد اگر اس مقصد کو کسی نے پا لیا تو کہتے ہیں وہ جیت گیا میں نے اپنے جان گواہ دیا لیکن وہ جیت گیا کیوں کیونکہ اس نے اپنے مشن کو پا لیا اس نے اپنے مقصد کو پا لیا اور چیز چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو حاصل کر لیا بھرے اس کے لوگ زیادہ مارے گئے اور شہدہ ہو گئے اور مارے گئے اور اس کی ایک زندہ مثال میں ابھی کے پریکٹیکل اپنے نوجانوں کے لیے دینا چاہتے ہیں میرے بھائیوں میرے دوستوں تم لوگوں نے دیکھا ہوگا اب یہ الیکشن ہوتے ہیں یہاں پر ہوتے کی نہیں ہوتے ہیں الیکشن میں کوئی جیتتا ہے کوئی ہارتا ہے صحیح کوئی پارٹی جیتتی ہے تو کوئی ہارتی ہے کبھی دیکھا کہ ہارنے والا پارٹی جلوس نکل گا ہو واہ واہ ہم ہار گئے زندہ بار ہم ہار گئے کون جلوس نکلتا ہے جو پارٹی جیتتی ہے وہی جلوس نکلتا ہے زندہ بار ہم جیت گئے آج ہمارا یہ جو جلوس ہے آج جو ہم چودہ سو سال سے یہ جلوس نکل رہے ہیں یہ امام حسین علیہ السلام کی جیت کا اعلان ہے یاد رکھئے گا ہارنے والے جلوس نہیں نکلتے ہیں چیتنے والے جلوس نکلتے ہیں لہذا آج ہمارا جلوس اس بات کا اعلان ہے کہ کربلا میں امام حسین بھلے اپنی قربانی پیش کیے ساتھوں کی قربانی بھی سب کچھ انکل اڑ گیا لیکن مقصد میں وہ چیت گئے اور یہ ہمارا جلوس ہماری یہ تازیہ داری ہماری یہ آزاداری ہمارا یہ مشن اس بات کا اعلان ہے کہ امام حسین علیہ السلام اپنے مقصد میں چیت گئے وہ اپنے نانہ کے دین کو بچانا چاہتے تھے وہ نماز روزے کو حضر زکاة کو جس کو عزید صراحقا انکار کر رہا تھا لا خبر جاء ولا وحی ندل لعبت بن حاشم بالحکومہ لا خبر جاء ولا وحی ندل بنی حاشم جو ہے یعنی رسول اور خاندان رسالت جو ہے انہوں نے حکومت حاصل کرنے کے لئے عزب اللہ سمع عزب اللہ دھوم مچایا نہ تو کوئی قرآن نازل وانا وہی نازل ہوئی نہ اللہ کے در سے کوئی بیگام آیا یہ حزید کہتا تھا تو گویا اس نے سرے سے قرآن کا انکار کیا رسالت کا انکار کیا پورے دین اسلام کا انکار کیا بچا کیا تھا حکومت وہ حکومت چاہتا تھا اور وہی وہ اسے ملی اور امام حسین ان کیا گئی رہتی در سے انکار دو باک انی لم اخرج بطرا ولا اشرا ولا محسدا ولا غالما بل خرشتو لطلب الاصلاح امت جدی وریدو ان اعمر بالمعروف وانحان المنکر واسیر بسیرت عبی وجدی ادھر اس کا ٹارگٹ حکومت تھی ادھر احمد صلی اللہ علیہ وسلم جس مشن کے لئے نکلے تھے جو آپ کا عدف تھا جو آپ کا ٹارگٹ تھا وہ کیا تھا کہ میں نکل رہا ہوں میری جدت امت کے اصلاح کے لئے میں لوگوں کا اچھے کی طرف دعوت دینا چاہتا ہوں برائی سے انہیں روپنا چاہتا ہوں نہ مجھے بادشاہ چاہیے نہ مجھے ریاست چاہیے نہ مجھے حکومت چاہیے میں اس میں چاہیے نہیں رہا ہوں مجھے بادشاہت نہیں چاہیے ریاست نہیں چاہیے حکومت نہیں چاہیے میں فساد نہیں پیلانا چاہتا ہوں میں لوگوں کو گمراہ نہیں کرنا چاہتا ہوں بلکہ ان کو حضائت کرنا چاہتا ہوں ان کو رائراز کی طرف دعوت دینا چاہتا ہوں اور یہی امام حسین علیہ السلام نے آخری خطبہ قربلہ کا آخری خطبہ پڑی میرا گناہ کیا ہے جو تم مجھے مار رہے امام حسین کی سوال تھا جب نیزہ اور خنجر لے کے میں نے کہنا ہسٹری میں بناوں بتاؤں گا کبھی انشاءاللہ زندگی رہی تو میں پورا ہسٹری کو پر آپ کو ایک اشرا سکھاؤں گا تاکہ اتمنان سے اپنی کر بڑا ہے کہ ایک ایک دن کی ایک ایک گھنٹی کی ہسٹری کو سمجھ سکو اور اس کے نتیجے میں آپ کو یعنی یقین در یقین ہوگا کہ امام حسین علیہ السلام نے آخری وقت تک اپنے مشن سے ایک رتی برابر بھی پیچھے نہیں آٹھا آخری وقت تک اپنے مشن میں کامیاب رہا اور لوگوں کو عمر مل ماروح اور نہیں آلے ان کے طرف دعوت دیتے رہے تو مجھے کیوں قدر کر رہے ہو میں نے تمہارا کیا بگڑا تمہارا گھر لوٹا تمہارا اجازت لوٹا تمہیں تحذیت پہنچایا تمہیں دربدر کیا تمہارا کوئی حق ہم نے کھایا تمہاری کوئی امانہ سائے کی امام نے ہر طرح سے اتما میں اجت کر لیا سامنے سامنے چکچا کھڑے ہیں کہ سارے سارے نے دیکھا کہ اگر اس وقت امام حسین کا جادو چل گیا ان کے اوپر بھارے باقی لوگ شہد ہو گئے لیکن یہ اکیل ہے سب کو جیت لیں گا اور اکیل سب کو یہ نہیں ہوتے نا ضرب اللسان اشد بن ضرب السلام امام حسین کی زبان ہی کافی ہے ان کے لیے اس نے کہا فوراں شمیر سے کہا یا شمیر کے بیٹے سے کہا کہ امام حسین کو اور بولنے کا موقع مدد اکیل مانئے امام حسین علیہ السلام جب یہ بات آخری خطبہ دے چکے اور دینے کے بعد دونوں گھتنے کے بل نیچے بیٹھ گئے کیسے ہم رکوس سے اٹھتے ہو کیسے گھتنا ٹیک دیتے ہیں بائی سے گھتنا ٹیک کے بیٹھ گئے کہ میں نے اتنا تم کو سمجھایا اتنی باتیں بتائیں میں تھک چکا ہوں تمہیں سمجھاتے سمجھاتے اب بھی تمہیں میری میری بات سمجھ میں نہیں آرہے میں کس کھاندہ سے ہوں کہاں سے میرا کارلوک ہے تم کس کا صاحب دے رہے ہو اس کا بیک گراؤنڈ دیکھو میں کون ہوں اور میرا بیک گراؤنڈ دیکھو اب ایکیل مانئے ایک شکی انہیں امام حسین کے ہلقم میٹی ادھر ہلقم میں نیزہ مارا تاکہ امام حسین علیہ السلام اس کے بعد بول نہ سکے جیسے ہی نیزہ مارک اس نے نیزہ کو کھیچا یہاں سے کھون کا خوارہ چھوٹا اور سب میں سب لوگوں کے چہرے پہ لار کھون لگ گیا تو امام حسین تو آخری آواز تکربلا کے معداد میں کہ یہ جو تمہارے چہرے پہ میرا کھون لگا قیامت تک تم اس پر دھل نہیں سکتا تاریخ دعا ہے ان میں سے کسی کے چہرے سے قیامت تک وہ کھون کا دھاک وہ کتنا بھی دھولنا چاہ نہیں رکھ سکتے جیسے پودرتی پرینٹیڑ ہو میں آپ کو وہ حقیقت بتایا ہوں بیرہ اب سنیو امام حسین علیہ السلام حج کو عمرے میں تبدیل کر کے کھانے کھابے سے نکل رہے تھے میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ امام حسین جب مدینہ سے نکل رہے تھے تو اچانک نہیں لکھ لیتے امام حسین کے صلو کے پریاد میں اور امام حسین کے شہادت کے بعد سے لے کر ان پچاس حجری سے لے کر سن ساتھ حجری تک امام حسین خاموش نہیں بیٹھے تھے ایک ماہو تیار کر رہے تھے کیونکہ ان کو معلوم تھا کیسے مداری آپ مجھے بھی بانی ہیں لہذا امام حسین جب مدینہ سے چل رہے تھے تو ان کے ساتھ چار ہزار لوگ تھے کتنے چار ہزار سے زیادہ لوگ ان کے ساتھ کھانے کعبہ پہنچے تھے عمرہ کرنے کے لیے اس وقت کربلا کا پیلان نہیں تھا عمرہ کرنے کے لیے کہ وہ کھانے خدا میں پہنچیں گے اور سب لوگ وہاں آئیں گے پھر وہاں پر امام حسین علیہ السلام کی بیعت ہوگی کیونکہ یہ حد ہے امام حسین اور عاقیم شام کے درمیان کہ اگر وہ چلا گیا تو اس کے بعد حکومت ریاست خلافت جو بھی کہہ لیں یہ امام حسین کا حق ہوگا لہذا امام حسین کے بعد امام حسین علیہ السلام اس ذمہ داری کیلئے پوری طرح سے تیار ہو چکے تھے مکہ پہنچے ہشکا عمرہ شابان کا عمرہ بجے لائے اس کے بعد شابان تین شابان کو بہتایا میرے ساتھ رہی تھا ہسٹری کو جب جانے گے تو پھر سکون محسوس ہوگا کہ کاش ہم اپنے بچوں کو پہلے سے یہ سب سیدھے بتائے ہوتے ہیں تین شابان کے امام حسین علیہ السلام اٹھائی سفر کو بدینے سے نکلے تین شابان کو امام حسین علیہ السلام مکہ پہنچے خدا کے گھر میں پہنچے تین شابان سے لے کر تین رمضان تین شوال تین زیقادہ تین زلیج اتنے ہوئے چار مہینہ چار پانچ چھے سات آٹھ چار مہینہ پانچ دن چار مہینہ پانچ دن امام حسین علیہ السلام کہا رہے مکہ چار مہینہ پانچ دن امام کیا صرف توافی کرتے ہیں یہ سمجھ لیکن چار مہینہ پانچ جن کے امام چکچا بکھے رہے کھانے کعبے میں مسجد میں کچھ نہیں کیے نہیں دوستو ایسا نہیں یہی وہ چار مہینہ تھا جب امام نے پورے حجاز کو یمن والوں کو اور چھوہ لوگ مدینے سے ان کے ساتھ چلے تھے ان سب کو کوٹ کوٹ کے بھرا اور سمجھایا کہ دیکھو حق اور باطل کو پہچانو امیر شام یا حاکم شام دین کے نام پہ جو کر رہا ہے وہ خبر تم کو میں دے چکا ہوں کہ وہ صبح کی نماز چار رکھت پڑھا چکا ہے جمعہ کی نماز بودھ کو پڑھا چکا ہے مسجد ایک امامی کے اندر توائف ناشتی تھی مجھرا ہوتا تھا آپ کو نہیں مالو آپ نے آنکھوں سے جا کے ابھی بھی وہ سارے تخت موجود ہے وہ جگہ جہاں مجھرے ہوتے تھے مسجد کے اندر ابھی بھی موجود اگر نہ ہو تاکوشی اگر اب شام جائیے تو جس کو ابھی حیزید کا دربہ کہا جاتا ہے اس کا نام ہے مسجد امہوی بہت سارے بہت سارے لوگ نہیں مانمیتے میں بتا دوں یہ چارس تھا گرجہ در تھا دو گرجہ در وہاں کے بہت مشہور تھے ایک باب تومہ تھا اور ایک یہ جامعی امہوی جب وہاں مسلمانوں میں فتح پائی تو تو کریشنوں نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ آپ دو میں سے ایک کو لے لو اور ایک ہم کو دے دو تو باب تومہ ان کو دے دیا گیا وہ باب تومہ کا پورے ایلیا آج بھی پتھر کے دیواروں سے جیرے ہوئے اور اس کے اندر سرکزہ تک یعنی نائن جی بس انکیشن بچے ہو بسے ہوئے ہیں اور یہ جو مسجد جامعیل امہوی جس کو کہتا ہے حیزید کا دربار تقریباً ڈھائی ہزار سال سے زیادہ اس کے عمر میں جنبی ایسر نبی کہ وہیں پہ ان کو غصر دیا گیا تھا پورے جو وہاں گیا ہے وہ پروسس ہے پورا دیکھ چھپے آئے تو جنب زکریہ نبی کی قبر ہے اسی کے اندر کہتے ہیں وہاں پر آپ جب جائیں گے تو ایک سامنے آپ کو ممبر ملے گا جہاں اسی بیٹت ہے اور بلکل اس کے اپوزٹ میں بیش میں چبوترہ ملے گا جہاں پر آلے رسول کو قید کر کے باندھ کے رکھا گیا تھا اس کے بیہائنڈ آپ کو سیڑھی سے چڑھ کے تھوڑا اوپر شانشی ملے گا کہتے ہیں یہ وہ جگہ مجھے 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 دیکھ سکیں جیسے اس لئے پروگرام ہوتے ناشتے ہیں کہتے ہیں وہ جگہ ناش گھانے کیلئے بنائے گئے یہ کر رہا ہے کون یزید اور اس کا باپ شام میں کس طرح سے دین کو پہمان کر رہا تھا اور وہ واقعہ بھی میں سنا چکا ہوں کہ جب امام کا سفیر عشام بن عبداللہ بن عشام پہچا تو محسن آزان دے رہا تھا یشہدو اللہ 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 تو اس سے پوچھا بھائی یشہدو اللہ 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 کیوں کہہ رہا ہو آزان میں تو کہتے ہیں چونکہ میں عیسائی ہوں مسلمانوں کا محسن بیمار یا کئی سفر میں گیا مجھے قرائے پہلایا گیا اور میرا عقید ہے ہی نہیں اسی لئے کہہ رہا ہوں وہ لوگ دوائے دیتے ہیں میں نہیں گوائے دیتا ہوں سوچیں آزان میں یشہدو اللہ 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 خیر صلی اللہ مزید پھر کے نماز شروع ہو چکی تو بہرحال خدا خدا کر کے سبر کیا امام کا یہ نمائند سفیر نماز ختم ہوئی تو جا کے امام صاحب سے پوشا کہ باری صاحب ہم نے دیکھا آج تک جتنے اماموں کو دیکھا وہ سب نماز دونوں پہر مسلحے میں رکھ نماز پڑھاتے ہیں آپ نے ایک پہر مسلحے پہر رکھ نماز پڑھ اور ایک پہر مسلحے سے بار ایسا کیوں کی آپ نے کہا میں آرہ راستے میں خودتے نے میرے پیر میں پیشاک کر دیا لہٰذا جو پہر نجیس تھا اس کو میں مسلحے میں نہیں لے سکتا تھا اس لئے اس پہر کو مسلحے سے بار میں مرا نہیں ہوں کفن کے اندر کرب رہے میں مرا نہیں میں زندہ ہوں مجھے چھو چھو دو مجھے مد دفن ہو نہیں پبلک کیا کہ دست جہاں خدا وہاں سب لوگ نے تُم کو دیکھا تم مر چکے تھے تم کو ہم لوگ دسور گتول دے چکے کفن پہن چکے سب دیکھا جائے گا مہنت تم کو دفن ہو نہیں ہو سوچ وہ امام کا سفیر کہا نہیں ہم ایسا نہیں ہوں زندہ کو دفن نہیں ہونے دیں گی کہا کہ اشایر کے قاضی کے پاس چلو اگر اس نے دے دیا اس کو دمی کی بیماری کی دمی کی بیماری کچھ دے کے لئے سانس رکھ جاتی ہے پھر اللہ چاہے تو پش کرنے سے کسی وجہ سے اب جانتے آشکر اس کے لئے نیل ریلوز ہوتا ہے تو اس کی سانس رکھ گئی تھی تو جب سانس رکی فور اگر فٹا فٹ اس کو غصر دے کپن پینا دی اس کو موقع بھی دی دو بارا جینے کا بہرحال اس کو کھٹیا بیج اس کو بولنا چاہیے یا ثابت کو لٹا آیا اس کی سانس رکھ آگئی زندہ ہو گیا آگ بیچار چلنا رہے کہ میں زندہ ہوں کہ رہے نہیں دس آگی گوارنمنٹ کے نظر میں مردہ ہے تو وہی حالت تھی کہتے ہیں کہ وہ امام کا صفیر عبداللہ ابن ہشام کہتا ہے کہ میں قاضی کے بعد پہنچا تو اصل کزان کے قریب میں پہنچا ہوں وہاں پر تو میں اندر جب گیا تو دیکھا کہ قاضی ایک ہاتھ میں شراب کا بوٹل لیا ہوا شراب ایک اٹھ میں اور ایک اٹھ میں قرآن اور لوگوں کو فیصلہ سنا رہے لوگوں سے کہہ رہے کہ اے لوگوں دیکھو قرآن میں خدا نے لکھا نماز کے قریب بھی مجان جب تم شراب کے نشے میں ہو لہذا تم لوگ شراب پیو نشا کرو تم کو نماز پڑھ کی ضرورتی نہیں کتنا اچھا سنا رہا جب یہ حال دیکھا تو سر پکڑ کے روئے یہ حال دیکھا کہ میں اس سے کیا انصر طلب کروں جو خطاب خدا کو بالکل تعمیر کر دیا بدل دیا کہ شراب پیو تو تم کے نماز کے ضرورتی نہیں یہ تھا حیزید کمیشن امام لے میں آپ بتایا یہ حالات اس وقت اور امام حسن اس لے کہا خرش تعلی اصلا فی امت جدی میں اپنے جد تعمیر اصلا کے لیے ان کو صدارنے کے لیے ان کے کریکشن کے لیے جا رہا ہوں لہذا امام اسی مشن پر کان رہے وہ لوگ جو چار ہزار امام کے ساتھ مدینے سے ہیں لہذا اس دن امام حسن کی بیعت ہوگی اور جو جہاں سے آیا ہے جب بیعت کر واپس جائے گا تو اپنے وطن میں خبر پہنچے جس طرح سے قدیر کے لیے کہا رسول خدا نے کیا کہا تھا جو یہاں موجود ہے وہ جو موجود نہیں ہے اس کو جا کے بتائے خلیفہ بنا رہا ہوں اس طرح سے یہ طائف آیا کہ امام حسین جب سارے حاجیوں کے سامنے ان کی بیعت ہوگی کانے قابل میں تو یہ لوگ اپنے وطن جا کے بتائیں گے کہ اب رسول کی نیابت جو ہے وہ امام حسین نے رسام کر رہے ہیں یا ان کی وراست خلافت خون خار حاجیوں کو جس کو بولنا چاہیے قاتلوں کو حاجیوں کے شکل میں بیش دیا بیمہ مصر علیہ السلام کو اپنا پلان چیش کرنا پڑا حرمت قابے کو بچانے کے لئے اور محصر پوچھے یعنی مکہ سے باہر تا کہ خدا نہ کہتا اگر یہ مرد پیشہ کرے رہائی ہو بھی تو کمس کم حرم سے بار خدا کے گھر کی حرمت پامال نہ ہونے پائے اس وقت امام کے ساتھ چلے تی یہ تھے وہ مدینہ سے چلے تھے کچھ لوگ بیش میں کہا کہ امی رسول اللہ میرے گھر سے فائدہ آیا ہے کچھ گھر والے بیمار رہے تو کچھ بیمار بہانہ بنائے کس نے کہ میرا فصل تباہ ہو رہا ہے تو اس کے بہانے سے کس اکثریت میں کچھ بہانہ دیکھے نکل گئے تھی عمرہ کے بعد نکل گئے تھے جو لوگ بچے تھے انہوں نے کہا فرزند رسول ہم ہم حد چھوڑ کے کیسے جا سکتے بھائی امام جب حد چھوڑ رہے تو کس کی راج پر ہوگی یہ ہی تو نہیں سمجھے لوگ یہ ہی لوگ نہیں سمجھے جب تاہر الخادری سے کسی نے پوچھا جب سالے صحابیوں کے بیٹوں نے بیعت کر لی تھی تو امام حسین نے کیوں نے بیعت کی تو تاہر امام حسین نے بیعت نہیں کی تو باقی صحابی کے بچے کیسے بیعت کر لی آپ سمجھ سکتے ہیں یعنی اس کا کہانے کا مطبی ہے کہ جب امام حسین نے بیعت نہیں کی جس جو خاندان رسالت سے ہے ٹائرک جن کے تعلق تو باقی صحابی کے بچے صحابی کے بچے کیسے بیعت کر لی ہم کو حیران اس بات پر نہیں ہے کہ امام حسین نے کیوں بیعت نہیں کی حیران اس بات پر اور لوگوں نے کیسے بیعت کر لی جب امام حسین نے کر کر چکے تھے یہ چیز سمجھ میں آنی چاہیے آئے بھی اب امام حسین جب وہاں سے نکلے تو ان کے ساتھ سکسٹی سکس لوگ دے میرے ساتھ رہیے یہ تاریخ کا نصب کو دے رہا ہوں امام حسین جب حس کو عمرے میں تبدیل کر کے خانہ ایک عابی سے نکلے تو ان کے ساتھ کتنے لوگ دے سکسٹی سکس چاہیے میں اس طرح پہنچے اس کے بعد مختلف مناصر سے ہوتے ہوئے نخیلہ یعنی خیلہ کوفہ کا وہ چھاؤنی جو مولا کائنات کے زمانے میں چھاؤنی جس کو بنائے لائیتا اور وہی جگہ امام زمانے کے لئے بھی چھاؤنی ہوگا امام کا ظہر خان قابض ہوگا لیکن امام کا مشن جو شروع ہوگا کیونکہ نخیلہ سے بھی آپ کا فوج قیام کرے گا امام زمانہ جو قیام ہوگا اصل مشن شروع ہوگا فوجی مشن یا فوجی کاروائی وہ نخیلہ سے یہ کوفے سے باہر ہے امام اسلام نخیلہ پہنچ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کتنے چھا سک لوگ نخیلہ پہنچ کوفے سے تین آہو سجا جناب سر آمان جناب حبیب مز آئے کتنے لوگ تین لوگ آئیڈ آئیڈ ہوئے چھاسا کارو کتنے ہوئے سیشتین آئیڈ جزا کاللہ ہمارے ساتھ رہی ہے ایسے چاہتا سیشتین آئی راستے میں وہاں پہ کارو آئیڈ ہوئے کرشتن جو شادی کر کے گھر جا رہا تھا وہ راستے میں آئیڈ ہوئے کتنے ہوئے سیونٹی شبہ آشور دو لوگ آئیڈ ہوئے ہوڑا اور اس کا بیٹا دیکھیں کتنا انیلیسز کر کے میں آپ کربلا کے بابتر شہید ہوئے شبہ آشور کون کون آئیڈ ہوئے ہوڑا اور اس کا بیٹا کتنے ہوگئے بابتر ساتھی کہتے یہی وہ بابتر تھے جو کربلا میں شہید ہوئے تھے البت آپ جب حرم امام حسن پہ جائیں گے گنج شہیدہ وہاں پر ہے وہاں پر جب آپ کربلا شہید وں کیوں رکھا گیا تو یاد رکھیں یہ 38 وہ لوگ تھے یہ 38 وہ لوگ تھے جو امام حسین کی مشن کو بچانے کے لیے یا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ دینے کے لئے جب نکل لائے کہ انہیں راستے میں مارا گیا بچھ لوگ ہوا بھی ان کا نام ہے ان سب کو بھی شہدہ میں اس لئے کوئی آور سنا تو امام حسین علیہ السلام کی بات تر ساتھی کربلا میں پہنچے تھے امام حسین جب نکلہ پہنچے اب یہاں سے اس لئے کتنا دیر ہوئے بھائی صاحب میں کب بیٹھا تھا نو بش کے پاس منٹ پہ آدھا گھنٹہ ہو گیا میرے پاس آدھا گھنٹہ ہے آدھا گھنٹہ زیادہ نہیں لوں گا انشاءاللہ پہنچے نخیلہ جب نخیلہ پہنچے دیکھئے جنبی مسلم بن آقل پہلے پہلے پہنچے ہوئے تھے اور سب لوگ ان کھان بیٹھ کر چکے تھے روایت کے مطابق اٹھارہ ہزار کوفیوں نے مسلم کے ہاتھ میں بیٹھ کی کتنے اٹھارہ ہزار کوفی اچانک کی کوفیوں میں تبدیل کیسے آئے جنبی مسلم کو جب دارال امارہ سے گرا کے شہید کر دے گیا اور آپ کے لاشے کو گھسیڑتے ہوئے مسجد کوفہ تک لے جائے گیا پھر سر کلم کر کے جنبی مسلم کا سر مسجد کوفہ کے مین گیٹ درباری بللہ نماز پڑھاتا تھا یا حاکم جو کوفے کا حاکم ہوتا تھا وہی نماز پڑھاتا تھا مسلم میں زیاد تھا اس دروازے پر جنبی مسلم نے سر لٹکا دیا گیا جنبی مسلم مرنے سے پہلے پہلے خط لکھے تھے کہ آقا مولا حسین آپ جتنی جلدی ہو سکے کوفہ آ جائی آ حمد اللہ یہاں کے لوگ آپ کے نام پر بیعت کر چکے یہ حق لکھے تو مکہ میں تو تیاری کر چکے مکہ سے تیاری کر چکے عبداللہ ابن جعفر زینب کے شاہر بیمار تھے اس لئے مدینہ میں رکھ گئے تھی بعد میں یہ مکہ میں ایڈ ہوئے لیکن پھر بھی محمد نے ساتھ نہیں لیا اس کی دو وجہ تھی جس طرح سے مدینہ میں جنب محمد حرفیہ کو چھوڑا تاکہ مدینہ دین کو پوری کرتے رہے اسی طرح سے اپنے خاندار کے سب سے بھرس من اس وقت جنب عبداللہ ابن جعفر مکہ کا معور بنا چھوڑے تو کہتے ہیں یہاں کہ معور بی بھی مجھے ایک نگران لہٰذا انہوں نے کہا کہ اپنے بینوں جس کو کہنا چاہیے انہوں نے کہا کہ عبداللہ بھائی آپ یہی مکہ میں روئے آپ میرے ساتھ مت جائیے آپ یہاں کے حالات پر نگا رکھیں اور ہم کو برابر خبر کرتے رہے ادھر سے مسلم نے جب مکہ میں خد بھیجا تو مکہ سے نکل چکے تھے اس خد میں کیا تھا کہ آپ مدینہ مت آئیے کیونکہ کوفے والے بدل چکے کوفے والے اپنے زمین بیش چکے ہیں کوفے والے ابن زیاد کیونکہ سب کچھ لوگ ڈر کے مارے بدلے کچھ لوگ لالچ میں بدلے کچھ لوگ پیسے لے کے بدلے وہ بھی ایک طویل حص کے جانے دیجئے وہ خد امام کو نے ہمیدہ جہاں پہ عبدالللہ پریشان کہتے ہیں اب اس راستے میں جاؤ اب اس راستے میں جس راستے سے امام مختلف مناظر سے ہوتے ہوئے جب نخیلہ پہنچے کوفے کے چھاؤنی میں پہنچے تو یہ صحابی یہ خط لے پہنچا امام کے پات جب پہنچا تو یہ خط پناہ جب دیکھا کہ میرا بہائی جو ہے وہ منع کر رہے کہ کوفے میں مت آئی یہ یہ ماحول بلکل بدل چکے سوچا کہ اب میں کہا جاؤں میں کہا جاؤں نہ کوفہ جا سکتا ہوں نہ مکہ واپس جا سکتا کیونکہ اس وقت وہاں خوخار میرے خون کی پیاسے ٹیل رہے ہیں میں جاؤں تو ان ساتھ کو لے کہ کہا جاؤں امام اب پلاننگ ہی کر رہے تھے آگے کے پروسس کے لیے کہا کہ ہم کو کیا جانا ہے ادھر 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 نے بہت بڑا گیمر چکے کون کوفے کا حاکم ایک بہت بڑی ساتھ اس کو پتہ چل گیا کہ امام حسین کوفے کے ساتھ میں پہنچ چکے ہیں اس زمانے میں لوگ کارنو پر خبر پہنچ چکے وہ گیا کوفے کے ممبر پہ جمعہ کا دن تک کوفے کے ممبر پہ گیا اور جانے کے بعد کچھ عزید کے پر سے کچھ وقت تک خط آیا تھا یہ ممبر پہ گیا اور جانے کے بعد اس نے کیا کیا تھا کہ عزید نے مجھے کچھ تحفت آئے بھیجے ہیں آپ جن لوگوں نے ابھی تک عزید کی بیعت کر لی ہے ان کے لیے کچھ پیسہ آیا کچھ مار دولت آیا ہے ان کو تقسیم کرنا ہے مجھے لہٰذا آپ لوگ اپنے قبیلے کے ساتھ چھاؤنی میں پہنچ ہے بہت تیز دماغ اس نے کیا اس نے سوچا کہ یہ چھاؤنی اس نے جانتا تھا جیسا کہ محمد نے کہا تھا جب حر نے راستہ روکا محمد سائن کا جب محمد سائن سکنڈ آگے بننے لگے تو حر تک اپنا لشکر کو لے کے پہنچ چکا تھا حر نے راستہ روکا تو محمد نے کیا کہا تھا تم ایزید کیلئے بایت چاہیے ایزید کہا رہتا ہے دمشق میں تو میں بایت یہاں کیوں کروں ایمام حسین نے کہا اگر ایزید دمشق میں رہتا ہے تو اگر مجھے بایت کرنا ہے تو میں اس کے ہاتھ میں بایت کروں گا میں یہاں تو بایت کروں مجھے دمشق جانے دو ابن زیاد نے خبردار ایمام حسین کو عراق سباہ میں نکلنے مت دینا اگر یہ ایزید کے پاس پہنچ گئے اگر یہ شام پہنچ گئے میں خاندان علی اور خاندان ابو طالب کو اچھی طرح سے جانتا ہوں دو میں سے ایک ضرور ہوگا یا تو ایزید کے ساتھ سلو اور مدینہ اور مکہ یہ سارے سب امام حسین کے کنٹرل میں ہوں گے اور عراق خاص کہ ان کے باق حکومت تھی انہیں دارال خلاف کان کیا تھا عراق میں کوفے تو لہذا یہ کوفے بھی امام حسین کو مل جائے گا اور مجھے نکلنا پڑے گا ابن زیاد نے کیا سوچا کہ اگر سلو ہوئی تبی جیت امام حسین کی ہوگی اگر سلو نہ بھی ہوا اگر سلو نہیں ہوا تو ہم جانتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے اندر اتنی طاقت ہے اتنی قوت ہے اتنا اثر رسو ہے کہ یہ ایزید اس کے گھر میں مار سکتے آپ سننا چاہیں کہ محمد صاحب یہ اتنی بڑی بات چی ہے امام حسین علیہ السلام کو میں واقع کرویر باسمندر آس نہیں سنا پاؤں گا ٹائم نہیں ہوگا زندگی لیکن خلق سنا ہوں گا ایزید نے جب امام حسین علیہ السلام کو حسین زہین العابدین ہے تو برہ جس تی کہتا ہے تم قتل نہیں ہو اکر بلا میں تو کہا موت حسین خدا کے ہاتھ میں تیرے ہاتھ نہیں تو حسین کو بخصہ ہے کیونکہ سب لوگ بیٹھے ہو اعتبار کے لوگ سامنے انسل کر دی کہ حیات موت تیرے ہاتھ میں نہیں خدا ہاتھ کو ثابت کرنے کے لیے میں امام سائن العابدین کی یہ بھاق آپ تک پوچھ رہا ہوں حوغن حزید نے جللت کو حکم دیا علی ابن حسین زنزیروں میں جھکڑے ہوئے ہیں کہا کہ سائن عابدین کو لے کے جاؤ باگ ہے وہاں پر فلا باگ میں لے جاؤ گھڑا کھو دو کھبر کھو دو گھردن اڑا دو کھبر میں ڈالو بن کر اس کے سر لے کے ہو جللت کو حزید نے کیا حکم دیا کہ اس کو فلا باگ میں لے لے اور اس کے باڈی کو کھبھائے کھبر خود لینا وہاں تفران تو تک کسی کو پتہ نہیں چلے اس کا سر لے کے آو جللت لے کے گیا خبر خود آ جللت اپنی خبر خود رہا تھا پہلے سے بتا دوں جللت اپنی خبر خود رہا تھا اس نے گھڑٹا خود کے بعد امام ازائن کو گھڑے کے سامنے کھڑا کی کھڑا کرنے کے بعد تلوار اٹھایا امام کی گردن اڑھا وہیں اسٹریچو بن گیا وہیں پہ ہوا میں رک گیا امام ازائن اپنی پیڑیا سامنے اس کا تلوار لیے آرام سے کہتے ہیں فرشتوں نے مدد کی اس کے سر کو اس کے جسم سے الگ کیا اور لاکھ مار کے اس میں گھڑے میں ڈالا اور خود ہی پیروں سے امام جھگڑے ہوئے تھے جنجیروں میں پیروں سے مٹی کو برابر کر دیا اور اس کا سر لے کے عزید کے دربان میں پہنچے عزید کی سکتی پٹی گل عزید نے جب امام سائین العابدین کو جنجیروں میں چکڑے ہوئے اور اس جلات سر ہاتھ پہ دیکھا اور ایک ہاتھ میں تلوار اس کی ہوا نکل نہیں اس کی اب وہ بول نہیں بار کرے تو کیا کرے یہ منظر کہ تو تو نہیں تھی جلات بولے تو شامی جلات مطلب وہ کئی ایک کو قتل کر سکتا ہے اتنا طاقت کو جلات ہوتی تھے وہاں کے اب اس نے کہا زہن العابدین تم کیا چاہتے ہو ہم کچھ نہیں چاہتے میں اسے دکھانا چاہتا تھا کہ حیات موت تیرے ہاتھ میں نہیں خدا کے ہاتھ میں جس کو میرے ملک موت منا کے بی جاتا وہ اپنے لئے خود ہوتا خود ہوتا اب تو عطا فورا حکم دیا سپائیوں کو یہاں سے کوئی خیثانہ منتقل کر دیا پھر منتقل کر دیا بہرحال کہتے ابن زیاد نے کہا کہ میں حسین کو اچھی طرح سجان ہوں حسین یا تو سلو کر لے گا اپنے بھائی کی طرح یا تو اگر ازید کا کام تمام کر دیا تو پوری دنیا میں ان کی حکومت ہوگی پوری اسلامی ریاست تب بھی میری خیر نہیں ازید کو ختم کر دیا تب بھی میری خیر نہیں اس نے سوچا کہ محمد کو پکر کام تمام کر دو تاکہ ادھر ازید کی چلتی رہی تک میری چلتی رہی یہ پوری پلانی نقوم ہے جس سمجھا دیئے اب شاونی میں ادھر اس نے میمبر سے کہا کہ کچھ انعام آئے ہیں جب جھوٹ بول آتا کچھ نہیں آیا تھا پیسے آئے جس کو پیسے چاہیے آپ نے کبیلے کے ساتھ چھاؤ نہیں پوچھ جائے ابھی تک تم نے جید نبایت کیا اس کے لئے تو یہ تھوڑا ہی نبایت وہاں پر آگے تم کو امام حسین سے جنگ کرنا ہے جو اس جنگ میں ہمارا ساتھ دے گا اس کو زمین دیں گے جائدہ دیں گے گھر دیں گے کپڑا دیں گے جتنا جیسے بکول موڈی جی کی طرح جتنا وادہ کر سکتا کرے گا کہتے ہیں جو چاہیے سب دوں گا بس امام حسین سے تم کو جنگ لڑنا ہے جو ٹھوٹا وادہ اس نے کر کے سب کو بیل دیا اب جب سب لوگ چھاؤنی کی طرف آنے لگے گروہ در گروہ تو امام حسین نے ایک ملتبہ بھائی ڈائریک پوشنگ گے تو بتائیں گے امام حسین نے کفیہ اپنے جاسوس کو بھیجا بتائیں گے یہ لوگ کیوں جمع ہو رہے چھاؤنی میں کیوں آ رہے آخر اچھا یہاں جمع ہونے کا مطلب کیا بتائیں چلا کہ یہ سب پیسے کے لاراج میں امام حسین کو ماننے کی لیا پوری بات جل گئے امام حسین نے کہا کہ یہ میرا لائق تھا وہ اللہ کے مسئل تھی تھی لیکن امام حسین کے جو مقصد تھا وہ شام جانا اور وہاں کے حالات کو بدلنا لہذا امام حسین اٹھے اپنے ساتھیوں کو لے کے اور آگے بڑے آگے جا کے غر نراست رکھ گئے آپ آگے نہیں جا سکتے آپ کو کربلہ جانے بیرل میں مختصر کرتا اب ٹانک سے پندہ میٹ بچ گیا امام حسین گھر کے کربلہ لائے گئے میں بہت واقعہ بیش کربلہ کوفے بھی چھوڑ دیا کربلہ لائے گئے جب کربلہ پہنچا جاتے امام حسین دو مہارم کو کربلہ میں پہنچے تھے فراغ کنارے خیمہ لگائے تین مہارم پہ عزیدی لشکر سب جمع ہو لگے پسر ساتھ نے حکم دیا کہ آپ اپنا خیمہ یہاں سا ہٹا دو مولا عباس نے خط کیچا حمد عدد بار کچھ بتا دو میں علی کا بیٹا ہوں تم میرے آقا سے چاہتے کہ ہم دو آس کھائی میں آٹا دیں اس دا سے لکھر کو پار گرد ہو آلی کا شیر تھا اس کو جنگ کی اجازت ملتی نا پی ایزیدی فوش پوش پوش نہیں پوش نا پتی وہ سپہ سلال جنگ کے ماہر تریر انسان مولا کائنات جس کو تربیت دیو اب ذر سوچ تمام حسن نے کہا نہیں اب آس یہ جنگ کا ٹائم نہیں اور جنگ ہم پہل نہیں کرنا چاہتے تاریخ ہسنی میں لکھا جائے کہ ہمام حسن نے پانی کے لئے جنگ لڑی لہذا ہمارا مقصد فنا ہو جائے ہم کو پانی کے لئے جنگ نہیں لڑنا جبکہ جنگ حسن عباس نے بہترین سرخز جگہ کو تیار کیا تھا کیونکہ فوجیوں کو جینے کے لئے پانی چاہیے خجور کا بات تھا جس کو امام جعفر صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ جانتے ساری سہولتیں وہاں دستیار کی کہتے امام مولا ہوا ابباس وہ جگہ پہ کیا جب وہاں سے حکنے کا حکم دیا امام صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ امام نے کہا ابباس حکنا ہے تو تم حکنا ہے اب ابباس پھر سے جگہ کے تلاش کر رہے تھے کہاں پر جگہ تلاش کر رہے تھے کہ کہاں پر کربلا میں سب سے اوچی زمین تلہ زینبی آپ جانتے سب سے اوچی زمین تلہ زینبی اس کے پیچھے کا حصہ جو خائمہ کا کہہ رہے وہاں سے پورے کربلا پر نگا رکھ سکتے کہ کون کہاں سے آرہے لہذا حضرت عباس نے بھلے تھوڑا سے دور ہو گیا لیکن اس رکھو زہر رکھو سعید تم پیچھے نظر رکھو پورا ہسٹری ہے لمبی داستان ہے میں اتنا نہیں جانا چاہتا ہوں سب پر اس کے بعد جب دیکھا کہ لوگ بھر رہے بھر رہے تیس ہزار کم از کم جو تیس ہزار کی تعدر بتائی جاتی ہے کہ کربلا میں امام فلسطین سے آپ جانتے فلسطین یہ ناسیبی لوگ ہیں آج بھی فلسطینی پارلمنی ریجولیشن میں پاس آئے کہ عزید اپنے وقت میں خلیفہ برہا تھا میں اس کے بھی داستان نہیں چھڑ سکتا ہوں تو یہ سب جگہ سے امام حسین کو قتل کرنے آئے ہوئے تھے بہرحال تین محرم کو چار پانچ دو دن بیچ میں پیتے چھ محرم کو شام کو ابن زیاد نے پسر ساد نے اپنے لشتر کو پیار بگا دیا کہا نہر الکامہ کے نہر فراد پہ نہیں نہر فراد خربلہ سے 23 نو بیٹر دور بہت سر لوگوں کا لطفہ نہیں مولا عباس کے روزہ فراد کی کنار نہیں وہ الکامہ کی کنار جس طرح سب نو میں سنتے ہیں اے نہر الکامہ میرا بیٹا ہے بے بنا جنر فاطمہ زہرہ کے بیان ہے تو جو کربلہ کے پاس جو نہر اس کے نام ہے نہر الکامہ اور نہر فراد وہاں سے بہت دور ہے جنب محمد کی خبر ہے آپ کی ہیں بی زینب کا بڑا بیٹا محمد جو لڑتے لڑتے فراد تک پہنچ گئے تھے دس کلومیٹر دور کربلہ سے اس کے سات کلومیٹر آگے سترہ کلومیٹر یا تیس کلومیٹر دور ہے امام حسین کے روزے سے فراد کیا بہت کلومیٹر 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 اور جو نہ کربلہ کے ملکل نزدیک ہے مولا عباس کے روزے کے پاس گزرائے یا مولا عباس کے حرام کو جو تواب کر رہے الکمہ بیران پابند آئے کردی پانی نہیں دیا جب پانی نہیں دیا تو بھائی کب تک بچے تھی گوڑے تیز اور تیز کھپٹ بردش کرتے کہتے کہ سات تاریخ کیسے دن کا گزراء ہو گیا آٹھ تاریخ کو بڑوائی تین کو پانی بند کر دیا گیا تو سات تاریخ تک کیسے بھی اس سے گزراء کی پر بڑوائی تک چھے کے راک کو شاہ سات شام کو بن کر دیا گیا اور آٹھ تاریخ نو تاریخ دس تاریخ تین دن پیاس لوگ سے بیرل مختصر یہ جب پانی پر پا بند لگا دی گیا پیاس کا غلبہ سب لوگ پریشن ہوئے تو یزید بن اکمہ صلوات پڑے محمد وآلہ حسین حمد حسین حمدانی تمام حسین مخلص صحابی گا کہ مولا مجھے اپنے زرزد دیں تو میں پسر ساتھ سجا کے بات کروں کہ پانی پر جانواروں کے بیار پانی تو پانی تو پینے دے اور میں آگ تو اس کے ترمین سلو کا کوئی راستہ نکل پر تو محمد سکتے بڑے اگر ایسے کر سکتے ہو جاؤ یہ شخص آیا پسر ساتھ کے پاس آنے کے بات کیا لگا آیت ساتھ تُنہیں آل رسول پر پانی بنی کر دی ایک بار سوچ چانوار بھی یہاں پانی کی سکتے تو کل کیا مو دکھائے خدا رسول کو بہت اس کو سمجھ نہیں کیونکہ وہ پیچھاؤ ملالہ ملے اس نے کہا کہ حاکم کا حکم ہے پانی پر پانی پر پانی کے کترہ میں نہیں دوں آہ ٹھیک ہے تو امام حسین سے بات کر مل تو لے میں ساتھ کہ یہ ٹھیک ہے میں ملنے کو دی ہوں لہذا بھائی 20 آدمی ادھر سے 20 آدمی ادھر سے امام حسین مولا عباد 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 کو لے کے اور 18 ساتھیوں کو لے کے ایک خاص مقام تائی پایا درک کے نیچے معاملے میں ادھر سے پسر ساتھ اپنا بیٹا غلام اور باقی 17 18 لوگ کو لے کے وہ بھی پہنچ جب قریب ہوئے امام حسین نے باقی لوگ کہا کہ وہ یہ نہ اپنے ساتھ رکھا اور باقی لوگوں کو پیچھے رکر دیا آگے بڑھے ادھر پسر ساتھ نے یہ دیکھا کہ عباس اور عیق ساتھ نے کیا رہے تو اس نے بھی اپنا غلام اور بیٹے ساتھ لوگ کو پیچھے کر دی آگے آیا اب امام حسین نے ڈالی بات کی پسر ملے گی مجھے بہتر محل ملے گا اس نے گنایا کیا کیا جھوٹا ہوا دا اس سے کیا گیا اس نے گنایا اس نے کہا تو غلط فہمی میں ہے تجھے اس میں کچھ نہیں ملے گا نہ تجھے رہی حکومت ملے گی نہ تجھے کوئی بات ملے گا نہ تجھے محل ملے گا نہ زمین جہادت ملے گی نہ تجھے شورت ملے گی نہ عزت ملے گی تو یہ مت کر اگر تو نہیں کرے گا تو جو بولے گا میں تجھے دوں گا کہا آپ مجھے کیا دیں گے کہا کہ میں اس کے مقابلے میں تجھے باغ بگی بگا دوں گا بہت بڑا کئی اکر پر زمین زرخ زمین جس میں ہر طرح پل 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 دے دیں کہ وہ دے دوں گا اس نے بہانہ بنایا کہ نہیں ابن زیاد کو بتا چلے گا تو وہ میرے گھر لوٹ لے گا گھر جلا دے گا میں تجھے اس سے بہترین گھر دوں گا کہا کہ میرے نشتداروں کو قید کر دے گا کہ میں تیرے نشتداروں امام حسین اس کو سہولت دیتے گئے وہ انکار کرتا گیا آخر میں امام حسین نے اس سے کہا تو سپنا دیکھ رہا ہے یاد رکھنا میرے بعد میرے قتل کے بعد میں دیکھ رہا ہوں تیرا سر نائزے پر کوفے میں پھرائے جا رہے اور تجھے کوفے کی گہوں کھانا حسب نہیں ہوگا تو اس نے مزاق میں کہا اے حسین ابن علی اگر مجھے گئوں نہیں ملے گا تو میں جاؤ سے گزارہ کر لوں امام نے کہا کہ تو غلط فہمی میں مقتلع تیرا سر میں دیکھ رہا ہوں اور وہی ہوا بہرحال امام نے اتما میں عجت کر لی اس نے باٹ نہیں واپس اب اب جنب حبیب اب مزاہ نے کہا مولا اس کے طرف بہت لوگ ہیں اگر آپ مجھے زدد دیں یہ آخری تاریخ آس رہا انشاءاللہ زندگ کے رہی پھر بہت ہسٹری ہے کہ امام حسین اور شہیدوں کا خون کیسے رنگ لائے کیا ہوا نہیں ہوا پھر تاریخ کیسے بدلی دیں آپ اجازت دیں تو میں ان کو جا کرتا ہوں تاکہ وہ آپ کے نصر کو آجائے کہا حبیب ابن مزاہ ایسا ممکن ہے مولا مجھے آپ تاریخ کو حبیب صبح کا دن کا وقت پہنچے قبل بنی حسین قبل بنی حسین کو سمجھ آیا کہ دیکھو ایک طرف فرزن رسول ہے مردہ آدھا میں ہے اور ایک طرف حاکم شام کا بیٹا عزید ہے جو بدکار ہے زنکار ہے شرابی ہے حلال محمدی کو حرام کر چکا ہے حرام محمدی کو حلال کر چکا ہے سب سمجھ آیا آپ ایک مانی تاریخ نے لکھا آٹھ سو یا آٹھ سو سے زیادہ آزار آزار کے آنس پاس لوگ فورا بنی حسد میں تیار ہوئے ایک قبیلے کے اور وہ لوگ کارک ٹھیک ہے ہم امام حسد ساتھ دن کے لئے تیار ہے آتنا تو سو کر بلا کے مائیدان میں جاسو پائلے پائلہ کے رقعہ کا ابن زیاد نے اور مر ساتھ نے جیسے ہی پتہ چلا کہ بنی حسد والے امام کے ساتھ دن کے لئے سب بھر سے نکال امام حسین علیہ اسلام اور بنی حسد کے درمیان خبردار کوئی قرآن سے آگے جانے کو سوچے تمہارے پورے بستی اجار دیں تم تو نہیں بچھلے تمہارے پورے خاندہ اجار دیں پسر ساتھ نہیں آخری پسر ساتھ خط لکھا ابن زیاد اس نے لکھا اے حاکم کیا ہمارے اور حسین کے درمیان سلو کا کوئی آستہ نکل سکتا ہے دیکھیں ابن زیاد کو یہ خط لکھ رہے کون پسر ساتھ کیونکہ امام حسین کی بات کہیں نہیں کہیں اس کو خٹا کرے رہے لہٰذا خود کو بچانے کیلئے اس نے ایک خط لکھا اس کو ابن زیاد کو نو محرم کو کہ اگر کوئی راستہ نکل نکلے سلو کا تو پلیز اس کو راستہ کو اپنا جائے اور اس جنگ کو ٹال دیا جائے وہاں بدبخت شمر بیٹا ہوا تھا ابن زیاد کے پاس شمر بیٹا یہ بھی لالات میں تھا کہ رئی کی حکومت مجھے ملیا ہے یہ ریاست تو اس نے کہا کہ نہیں یہ غلط کر رہا ہے اگر سنو کر لیا تو جانتے ہو کہ مغذیب بن شایبہ نے کل کیا مشورہ دیا تھا اسی کو ایسی اس نے زیاد کو مشورہ دیا کہ تم بھی کیا ہے اور حکومت بھی گئی ایک کام میں جا رہا ہوں ختمے کے تم اس میں لگ دو کہ خود کو کنارے کر لو اور یہ ذمہ دار اس شمر کو دے دو میں ذمہ دار ہوں تو سب سے پہلے پسر ساتھ کا گردن کا گردن کا امام حسین کا ساتھ بات میں کا گردن کا تا کہ میرے بات زندہ رہ کے یہ رئیت حکومت نہ حاصل کر سکے اور شمر جا رہا تھا اب یہاں پر اکتار کی حقیقت جو ہمارے اندر کو غلط فہمی ہے لوگ کہتے ہیں کہ شمر جو وہاں سے نکل رہا تھا تو اس نے ایک آمان نمہ لکھایا ابن زیاد سے ابن زیاد کو شمر کے بات ابن زیاد کے دماغ میں بیٹ گئی اور شمر جاتے واقع ایک آمان نمہ لکھایا جنبی امی بنین کے بچوں کے نام مولا عباس کے نام جنبی عثمان کے نام جنبی جعفر کے نام جنبی عبداللہ کے نام یہ بہت چالا کے انسان تھا بہت مکار انسان تھا یہ شک وہ کہتے ہیں لنہ شکل اچھی نہیں بات بچی کر ہم لوگ کبھی کہتے ہیں شکل اچھی نہیں تو بات اچھی کر اس کو برس کی بیماری تھی اور کردہ کیوں لکھا جانتے ہیں یہ بد بخت جانتا تھا کہ عبور فرم عباس کسی سورة سا اگر ہم نے ان چار بھائی کو امام حسن کے قابلے سے نکال لیا تو پھر امام حسن سے لڑنا میرے میں بلکل آسان ہو جائے گا دیکھ اس نے کیسے دماغ دولایا یہ آمان نام دینا نہیں یہ بہان تھا اس نے سوچا کیسے بھی ہو عباس کو اور اس کے بھائیوں کو امام حسن کے خیمے سے باہر کر دیا تو باقی لوگوں سے لڑنا میرے میں بلکل آسان ہو جائے گا لہذا اس نے یہ آمان نام لیا اور سیدھ آجا کے امام حسن کے خیمے کے سامنے جا کے بھانجا بہار آؤ عباس کے نام لیا اور کہا بھانجا بہار آجاؤ محم حسن بولے کہ یہ اچانک مام بنجے کہا سے آگے تو محم حسن نے کہا بس دیکھو کوئی تمہیں پکا رشا تمہارا محم آنگ محم حسن علیہ السلام وہ بھی خاندر آبو داری کے بچے تھے محل آب 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 کہا وہ شویر کو اسی محلے کے رہنے والا تھا کہا آقا محلے میں جانت تو اچھی طرح یہ میرا محم نہیں مکہ ہے اس کا میرا کوئی رشتہ نہیں یہ میرا محلے کا بین ہو رہا رہا ہے صحیح محلے میں جو رہے تھے باپ چاچا دادا لوگ کہتے کہ نہیں کہتے ہیں وہ محلے کے اعتبار سے یہ محم تھا سمجھ لو تو کہتے یہ محم نہیں مکہ رہا یہ کچھ کہ نہیں جاؤ مولا ابباس باہر ہے کہ ابباس میں تمہارے لئے آمان نام رہے ہوں تم چھلو تم امام حسین کے ساتھ چھوڑ دو کیونکہ امام حسین کا مرنت ہے تم تم تمہارے بھائیوں کے لئے میں آمان نام رہا ہوں اگر تم میرے ساتھ ہو جاتے تو تم جاؤ گے اب ابباس جواب سنیں گے اے شمر اسی میں تیری بھڑائی ہے میں تیرے بھڑائی اسی میں ہے اس سے پہلے کہ میں تلوہ کو نیام سے نگال لوں اور تیرے ساتھ سر تیرے آمان نام کے ٹکڑا کر لوں تو یہاں سے ہی کر لیں سمیہ کے بیٹے سے اللہ سہرہ کو چھوڑ کے تیرے ساتھ جاؤ تو سوچا کہ اسے تیری بھڑائی اسی میں ہے کہ فوراں نکل لے اور آمان نام کے ساتھ سب تیرہ بھی ٹکڑا کر رہنگ ہو وہ سمجھ گیا اس وقت عباس غازم میں میرا کام تمام ہو جائے گ چپ چپ نکل لی چپ چپ نکل لیا اب پہنچا پیسر ساتھ کے پاس پیسر ساتھ کے پاس بھوشنے کے بعد کہتا ہے وہ خط دیا کہتا ہے دونوں میں سے ایک کرو یا تو کبھی پورا مولے دوں گا لہٰذا اسی وقت فورا جو ہے اس نے دستے کو ایار کیا اور کہا اسی وقت ایمام حسین پر حملہ کرو پھر ساتھ نے آرڈر دیا اسی وقت ایار ایمام حسین پر حملہ کرو گھوڑوں کی ٹھاپو کی جب آواز ملی ایمام حسین نے کہا عباس جلدی باہر جاؤ اب یہاں سے توڑے دیل میں مسائل کرنے والا عباس جلدی سے باہر جاؤ دیکھو کیا حالات ہے اب عباس باہر آئے کہا دیکھا کہ فوج چلی آرہی آرہی ہے ایمام حسین علیہ اسلام نے اب عباس حبیب اکنے مظاہر کچھ بودھر ساتھیوں کو کہا کہ ان کو روکو اور ان سے ایک شک کی مولد لو اگر ہم کو جنگ کرنا ہے تو کل دن کی روشتی میں اس تو رات میں امام حسین علیہ السلام کے کہنے پر آگے آئے سب نے ہاتھ کے اشارے سے روکا کہ ساتھ کی طرف جو کمنڈر آیا تھا کہ کیا ہے پسر ساتھ کو بولو کہ ہم رات کو جننے کر سکتے ہم رات کو جننے چاہتے ہم سب ایک رات کی بیٹے آنا باقی تھا اب شہیدوں کو ان کے منزل دکھانا تھا شہیدوں کی جگہ دکھا تھا بس دوستو میں نے تمام کربلا کے اسٹری کہا تک ابھی مقدمات بیان کیا بھی کربلا کے باق کر انشاءاللہ میں نے کہا آج بھی پانچ منٹ زیادہ ہو گیا نوشد بھائی آپ لوگ سب سب پیچھا ہمارے ماں بہن وں سے بھی معافی چاہتا ہوں کہ آج میں پانچ منٹ زیادہ ہو گیا ابھی تک لیکن امید ہے کہ یہ پانچ منٹ زندگی کے ایک بہترین وقت گزرا ہوگا کچھ معلومات نے میری ہوگی انشاءاللہ یہ وقت ان کو کھلا نہیں ہوگا اب رات کے وقت امام حسن علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو بلایا قرآن کے وقت وہ حضور حصیت کیے اللہ کے حکم کی حقیق کی حقیق دیئے اس کے بعد اگلے دن کیا ہونے والا ہے سارے مارکہ یہ نہیں کہ کربلا میں دھوکے سمارا گیا ایسا نہیں ہو سب کو یقین تھا یقین قامل تھا ہم کو کل مرنا اور امام یہاں حسن علیہ السلام نے ایک ایک شہید کو باقر اس کی شہادت کی جگہ بھی نہیں یہاں تک کے رات کے تاریخی میں جب امام خیمے کے پیچھے ٹہل رہے تھے تو نافع بن علال نے ایک مطبع دیکھا کہ مولا اکیلے ہیں ایک مطبع پیچھے آیا امام نے پوچھا کون مولا آپ خادم کیا کر مولا آپ اکیلے ہیں دشمن آپ پر حملہ نہ کر دی اس کچھ پرچھائی دیکھائی دے رہے حلال اس سے پر امام کچھ کہتے اپنی شہادت کے گاہ کے متعلق اپنی قتل گاہ کے متعلق ایک مطبع حلال نے پوچھ لیا مولا وہ نشیب میں پرچھائی سے نظر آرہ رہے ایک مطبع کہا حلال جلدی سے اپنی آکھیں شہیدوں کی قتلگا کی زیارت کی تو آپ کا قتلگا تو جنت کا ٹکڑا ہوگا مالا اس کی بھی زیارت کر لوں کہ آپ نہیں دیکھ رہے آرہ وہاں میری ماں فکر مائے جو اپنے بالوں سے میری قتلگا کو صاف کر رہی ہے تاکہ کل میرا لاشا جم زمین سے گرے تو مجھے کوئی گنکری تک نہ چھوے میں کہ ملہ آکھو مولا آپ نا پہ بھی میرے کو سمجھا رہے کہ کل جب آپ زمین کر بہت گرے تو آپ کی ماں فاطمہ سارا اپنی بالوں سے اسی لیے مقتل کی زمین کو ساتھ کر رہی ہے تاکہ آپ کو کنکری تک نہ چھوے آکھو مولا آس آش ہوگا آکھا ناش پیرو پر معلق ہوگا آکھا ناش زمین پر آئے جائے نہیں اسی نے امام زمانہ نے زیارت میں کہا سلام اس جسم پر جو نعظیم پر پنا زمین پر السلام علی کے عباد اللہ اسلام علی کے عبن رسول اللہ انہ اللہ وانہ الی راجعون رضا مکدائی فرکس کی فرمار دیگار تجھے ان بیتو یا سوک و حسدہ انہ رمال سیدہ میں جگائی نیت فرمان فرمان